بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو سیزن کے لئے تیار کریں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے اس کی سمال سے وہ بھی پینجر کے اندرہ کھڑے ہوں گے تو خوبصورت آپ کو نظر آئیں گے کریز کمپلیٹ کریں گے چیرے پر رونوں کو ہوگی کیلاللی ہوگی اور چھوٹے چود جنگے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی گروہد کریں گے اور اس کو سمال کرانے کا طریقہ جی ہے جنہ آپ کے آپ نے جو بڑے پندے ہیں آپ کے ایک سال پلاس جنگ پینجرے ہیں ان کو آپ نے یہ سیرپ جو ہے تین سیسی آپ نے ڈیلی کا سمال کرنا ہے جیسے آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ پانی کے اندرہ حال کر کے ان کے آگے رکھ دے پانی وہیں پانی سارا دن سمال کریں چاہے تو آپ دانے کے بعد تین سیسی سیرپ آپ دیلی کے اوپر سے پانسے سی سادہ پانی دے دیں دانہ کھلانے کے بعد آپ نے کم آدھا پانا گھنڈا بہت سیرپ دینا ہے اس کے بعد اوپر سے آپ نے پانسے سی پانی دے دینا سادہ تو انشاءاللہ کے فضل سے آپ کا پندہ آپ کی سو سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا اور چوزوں کی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک لیٹر کے اندر آپ پانسے سیسی سیرپ یہ استعمال کریں گے اور اپنے چوزوں کے آگے رکھیں گے اور اگر اپنی چیزیں کم ہیں تھوڑے ہیں تو پھر آپ اتنی مقدار کا پانی لیں گے اور اگر ہاف کے لیٹر لیتے ہیں دو ہاف چمل کر لیں مطلب وہ آپ اپنی سمجھ کے ساتھ سے جو ہےنا آپ کمی مشیوز کے اندر کر سکتے ہیں اگر سیرپ کے اندر مقدار کا اندر کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے بڑے پندوں کو تین سے پانس سے زیتہ کبھی آپ دے سکتے ہیں کوئی کسی کسا ایشو نہیں ہوگا کوئی کسی کسا ہائیڈا نہیں ہوگا مشیلہ یہ گرنٹی ہے تو یہ استعمال کریں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کو فعدہ ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے یہ استعمال بھی کروائیں جو دوست استعمال نہیں کروائے وہ بھی استعمال کروائیں ضروری ہے کیونکہ بھی یہ جو نا حبس کا موسم ہے اور پندے جو نا گرمی کی تلخی کے ویان سے گرمی کے حبس کی ویان سے نا ان کو تاو لگ رہا ہے تو اندر سے جا رہا ہے ان جو اچھے بچے تو خراغ دانہ کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے بعد جو جو نا سپے وغیرہ ان کے میں کر رہی ہیں تو دوست پریشان ہوئی ہوتے ہیں کہ یار دانہ بھی ٹھیک آ رہے ہیں خراغ میں ہم ڈا رہے ہیں لیکن پھر بھی پندے ہو گئے چیرے کا رونگ نہیں ہے ان کے چیرے ایسے جیسے ان کے اندر خون ہی نہیں ہے بلکہ سفید ہو چکے ہیں تو اس کی سمازی انشاءاللہ تریک تو آپ کا پندہ پوری باڈی ان کی ریڈ آپنے رجر آئے گی اور دوسرا آپ پوری فرتی کے اندر ہوگی کیونکہ جو سی کا شو کرتے ہیں دوستہ وہ ان کو سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ خوشی فیل کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پندہ جو ہے ان کو دیکھ کے پنجرے کے اندر جنا پوری فرتی کے اندر کھڑا ہو ان کو دیکھ کے بولیاں ڈالے ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ گھومیں چھٹکی پہ لگے تو چیزیں جو نا اے اس چیزوں سے جو شکین و زراد ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ان کا شعب مزید اور بڑھتا ہے اور اگر کوئی پندہ پنجرے کے اندر کھڑا ہے تو اس قسم کا ایکٹیویٹ نہیں کر رہا تو اس سے پھر بنو ہو تو ایک یہ تو ان خوبصورتی کے اندر جو نا فرق آتا ہے دوسرا پھر نا وہ شکین جو دوسروں نے رکھے میں خاضر نیو شکین ہوتے ہیں وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بات ہے یہ تو مزا نہیں دے رہا تو یہ اسمال کرویں گے انشاءال طرح آپ کو بندہ پور اکٹیو ہوگا اور آپ کو فائٹ کے حوالے سے جو نا تیاری کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فیالہ ملے گا اور اسمال کرویں یا دو میں یاد رہا کریں اللہ حافظ